اسلام کی تاریخ کی کچھ ایسے باتیں جنہیں سننے کے بعد آپ مسلمان ہونے پر فقر محسوس کریں گے تاریخ کا سب سے امیر شخص ایک مسلمان تھا جن کا نام منظم موسیٰ تھا سلطنت عثمانیہ ایک صدی سے بھی زیادہ وقت تک دنیا کی سپر پاور رہی تھی خلافت امیہ کی سردیں یوروپ کے اسپین سے شروع ہوتی تھی اور سندھ میں آکر قتم ہوتی تھی مغل سلطنت کے دور میں دنیا کی ایک چوتھائی دولت ہندوستان میں تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ خلافت راشتہ نے صرف تیس سالوں تک حکومت کی تھی اور تیس سالوں تک دنیا کی سپر پاور رہی حضرت خالد بن ولید اکلوتے سے کمانڈر گزرے ہیں جنہوں نے سیکڑوں جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری خیبر کی جنگ کے فقت حضرت علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو صرف اپنی دو انگلیوں سے اکھاڑ پیکا تھا حضرت عمر نے محض دس سالوں میں فارس کی سلطنت کو ختم کر دیا تھا محمد بن قاسب نے صرف سترہ سال کے عمر میں سندھ کی سرزمین کو فتح کیا تھا سچائے دیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر کو دیکھو حکومت دیکھنی ہے تو حضرت عمر کی دیکھو سخاوت دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کی دیکھو بادری دیکھنی ہے تو حضرت علی کو دیکھو جنگیں دیکھنی ہے تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھو جوانی دیکھنی ہے تو امام حسین کو دیکھو شہادت دیکھنی ہے تو امام حسین کو دیکھو پیاز کیا ہوتی ہے یہ حضرت عباس سے پوچھو پتہ کیا ہوتی ہے یہ حضرت ساد ابن عبی وقعہ سے پوچھو جابازی کیا ہوتی ہے حضرت حمزہ سے پوچھو پلسٹین کیا یہ سلطان جلاہ الدین ایوبی سے پوچھو عارت کی عزت کیا ہوتی ہے سلطان محمد بن قاسم سے پوچھو یورپ کی سرزمین کیسی ہے تاریخ بن زیاد سے پوچھو کشتنطنیہ کیا یہ سلطان محمد سے پوچھو اور مسلمان کون ہے یہ ان کی تاریخ سے پوچھو ہمیں ہماری تاریخ پر فقر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بہادر ایسے زاباز اور ایسے عالم لوگ عطا کیے ہیں جن پر آجام فقر کر پا رہے ہیں اور صرف یہی نہیں اسلام میں ہزاروں لوگ بھرے پڑے ہیں اللہ ہمیں بھی ہمارے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے